بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر کریے سے ہوں گے دوستو ایک دفعہ پھر ایک انفارویٹی ویڈیو لے کے آپ کی حتمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ڈیورو ویزا انفو کے اوپر آج کی جو ویڈیو ہے جو ٹاپک ہے ہمارا وہ پاسپورٹ ریسیونگ کے لیٹیڈ ہے پاسپورٹ ریسیونگ کی نیو ایمیلز امبیسی کی طرف سے دوستو آج مصہول ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان بھائیوں نے انٹرویو کس کس ڈیٹ کو دیئے اور جن کو آج پاسپورٹ ریسیونگ کی ایمیلز مصہول ہوئی ہیں اور انہوں نے کس کس ڈیٹ کو جا کے امبیسی سے پاسپورٹ کولیکٹ کرنا ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ اپوائنمنٹس کے لیٹیڈ آپ لوگوں کو دوستو بتائیں گے جیسا کہ میں نے آج سے ایک ویگ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا اپوائنمنٹس جو ملنا ہے وہ آلموسٹ آہ جو چودہ یا پندرہ اپریل فورٹین یا ففٹین اپریل کے راؤنڈ اباؤٹ شروع ہوں گی تو اس کے لیٹیل بھی دوستو کچھ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کب کی اپوائنمنٹس مل رہی ہیں کتنے دنوں میں کتنی اپوائنمنٹس بک ہوئی ہیں یہ شاکنگ کچھ فیکٹ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل چینل کو بھی ہے جن بھائیوں نے بھی تک سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاسپورٹ ریسیونگ کی انفارمیشن دے گے پھر اپوائنمنٹ کے لیٹڈ بتائیں گے کب تک کی اپوائنمنٹ آج کی لیٹڈ میں بک ہو چکی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو پاسپورٹ ریسیونگ تو پاسپورٹ ریسیونگ کی آج اگین امبیسٹی نے دوستو ای میلز کی ہیں کہ جن بھائیوں کے انٹرویوز اپریل کے فسٹ ویک سے لے کر پیچھے مارچ میں یا فروری میں یا جنوری میں ایون دسمبر بھی اگر کسی کا پاسپورٹ رکا ہو تو دوستو ان کو پاسپورٹ ریسیونگ کی ای میلز آج مصول ہو چکی ہیں آپ اپنی ایجنسی اپنے ایجنٹ سے کنٹکٹ کر لیں کہ بھائی آپ کی ای میل آئی ہے یا نہیں آئی اور جو دوستو ڈیٹ مصول ہوئی ہیں وہ آل موسٹ انیس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیس ہے اکیس ہے اور پھر بائیس تھے اس کو ہفتائی توار چھٹی گیا اور چوبیس اور پچیس اپریل کی جو وہ ای میلز مصول ہوئی ہیں پاسپورٹ ریسیونگ کی ریلیٹیڈ اس اس ڈیٹ کو ان بھائیوں نے جا کے پاسپورٹ امبیسی سے دوستو کلیکٹ کرنے جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو پاسپورٹ ریسیونگ کی ڈیٹ مصول ہوئی ہے تو وہ لازمی کمنٹس کر کے بتائیں کہ بھائی میرا اس ڈیٹ کو انٹرویو ہوا تھا اور یہ مجھے ای میل پاسپورٹ ریسیونگ کی مصول ہوئی ہے تاکہ جو بھائی کمنٹس پڑھتے ہیں ان کو بھی اس چیز میں بارے میں انفارمیشن مل جئے اور کمنٹس کا ذریعہ ہوتا تو اس میں بھی پارٹسپیٹ کیا کریں تو دوستو یہ پاسپورٹ ریسیونگ کی ای میلز مصول ہو چکی ہیں انٹرویو ان کے اپریل کے فرسٹ ویک سے لے کر پیچھے جو مہین ہوا ان کے انٹرویوز ہوئے تھے اور پاسپورٹ کی ای میلز ان کو مصول نہیں ہوتی ان کو امبیسی نے ای میل آج کیا اور وہ پاسپورٹ ریسیونگ کریں گے جو ڈیٹ میں نے بتائی ہیں آپ کو اس ویک میں اور نیکسٹ ویک میں سموار منگلتا کو پاسپورٹ ریسیونگ کریں گے اچھا ایک چیز میں یہا لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی پاسپورٹ ریسیونگ کی ای میل آئی ہے اکیس تاریخ اور آپ نے اکیس کو ہی جا کے پاسپورٹ ریسیونگ کرنا ہے یا آپ کی بیس کی اور بیس کو ہی آپ نے جا کے پاسپورٹ ریسیونگ کرنا ہے ایسا نہیں ہے یار آپ اگر اکیس تاریخ کی آئی ہے تو آپ بائیس کو بھی جا کے پاسپورٹ ریسیونگ کر سکتے ہیں یہ مسال دے رہا ہوں بائیس کو ویسے چھٹی ہے مسال دے رہا ہوں گر آپ کی چوبیس اپریل ہے تو آپ پچی کو بھی 26 کو بھی 27 کسی بھی ورکنگ ڈیز میں جا کے اپنا پاسپورٹ ریسیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی انیس ہے کچھ بھائی میسیج کرتے ہیں کہ بھائی میرا انیس طریقہ کو پاسپورٹ ریسیو کرنا تھا انیس کو پاسپورٹ نہیں ملا تو میں کیا کروں کیا مجھے بھیس کو مل جائے گا تو یار آپ کو ہاں دیفنیٹلی بھی اس کو مل جائے گا اکیس کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے آہ کلیر کر لیں دین دوستو اگین آتے ہیں اپنے دوسری ٹاپی کے طرف اپوائنمنٹ کا لیٹیڈ دوستو اپوائنمنٹ میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا تھا کہ چودہ سے پندرہ کے تقریباً جو راؤنڈ ابوٹ اپوائنمنٹس پروپر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اپوائنمنٹس سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی ملنا لیکن پروپر نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہے اور تقریباً چودہ کو اگر آپ چیک کریں تو آلموسٹ آلموسٹ چودہ پندرہ تاریخ کو دوستو تعداد میں اپوائنمنٹ کا ریسپانس کیا بہت بڑی تعداد میں ہیوج نمبر آہ ویزا اپلیکیشن جو ان کے پاس پینڈنگ پڑی تھا ان کو انہوں نے ریسپانس کے اور اپوائنمنٹس دی آپ یقین کریں دوستو دس اگست سے لے کر ٹوانٹی ایٹ اگست تک کی اپوائنمنٹس چلی گئی ہیں دو دن میں صرف دو دن میں بیس دن کی اپوائنمنٹس بک ہوئی ہیں یہ انہوں نے یہ بیسی کی دوستو دوستو گوڈ نیوز ہے انہوں نے پاسپورٹ ریسیونگ کے لیٹڈ بھی ایمیلز کی ہیں اس کے علاوہ اپوائنمنٹ کا ریسپانس بھی کیا ہے اپنا جو وہ پروسس آہ 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 ورک پرمیٹ کے بعد کا بیسی وہ کوک کر رہی ہے تھوڑا سا فاسٹ کر رہی ہے جس سے امید ہے کہ آینے والے دنوں میں جن بھائیوں کبھی تک اپوائنمنٹس محصول نہیں ہوئی دوستو اچھا چلوں کہ آہ ایسے بندے جنہوں نے مارچ کے فرسٹ ویک میں اپلائی کیا تھا آلموسٹ ان کو اپوائنمنٹس محصول ہو چکی ہیں مارچ کی ابھی کافی زیادہ بندوں کی ملکہ آلموسٹ سارا مارچ ہی پڑا ہوئے لیکن مارچ کے فرسٹ ویڈ تک کی جہاں مجھے انفارمیشن ملیا کہ مارچ کے فرسٹ ویڈ تک کی مارچ کے فرسٹ ویک تک کی اپوائنمنٹس آہ مل چکی ہیں ٹھیک ہے تو آئیہوب دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل ہوگی ملتے ہیں ناکس کسی امپورٹیڈ ویڈیو میں تب تک کے لیے لابد اپنا خیال دکیے گا